دوستو جتنی جتنی آپ ترقی کرتے جاتے ہیں آپ سے نفرت کرنے والے لوگوں کا بھی اسی کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے اور کچھ لوگ تو اس حد تک آپ سے نفرت کرنے لگ بیٹھتے ہیں کہ وہ آپ پر جادو ٹونا کر بیٹھتے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنی زندگی میں مزید سکسیسفل نہ ہو سکے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ دوسرے بندے کو گروہ ہوتا ہوا کیوں نہیں دیکھ سکتے دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آمیدین کے ذریعے سے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خود سے بھی یہ حرکتیں کر سکتے ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے والا شخص آپ پر جادو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا میں آپ کو کچھ ایسے سوالات کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ یہ شبہ ضرور کیجئے گا کہ شاید وہ شخص آپ پر کوئی کالا جادو دو نہ کرنے والا ہے دوستو اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ریٹ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور گھنٹے کو دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹفیکشنز کے ذریعے پتا ہوتا چلیں کہ ہماری ویڈیوز کب اور کیسے اپلوڈ ہو رہی ہیں اور آپ ہماری ساری ویڈیوز سے مستفید اور آگاہ ہوتے رہیں دوستو بات کچھ یوں ہے کہ جب آپ لوگ زیادہ ترقی کرتے ہیں تو آپ کے جو اپنے خاص کر ہوتے ہیں ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ وہ کیوں پیچھے رہ گئے ہیں اور آپ کیوں اتنا آگے جا رہے ہیں تو وہ آپ کے خلاف خلف قسم کے حربے آزمانہ شروع کر دیتے ہیں آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو نیچے کھینچنے کے لیے بھرپور کوششوں میں وہ لگ جاتے ہیں لیکن دوستو ایسے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر جادو تک کرنے سے نہیں کتراتے اور وہ یہ کرنے کے لیے بھی سب سے پیش پیش ہوتے ہیں دوستو اگر کوئی شخص آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھے تو آپ اس پر رشبہ ضرور ظاہر کیجئے گا کہ وہ کیوں پوچھ رہا ہے دوستو اگر تو آپ کسی موبائل فون کھنپ میں اپنے سم ریجسٹر کرتے ہیں تو وہاں پر وہ آپ سے والدہ کا نام پوچھتے ہیں تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ویریفکیشن کر رہے ہوں گے یا تر اگر آپ کسی بینک اکاؤنٹ میں اپنے کوئی اکاؤنٹ کھول رہے ہیں وہاں پر آپ سے اپنی والدہ کا نام پوچھا جائے تو وہاں بھی آپ بتا دیں کیونکہ وہاں کا جو سٹاف ہے وہ آپ کے لیے نیا ہے اور ان کو آپ پر جادو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں بھی آپ اپنی والدہ کا نام بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو تعلیمی میدان میں کئی پر والدہ کا نام بتانا پڑے تو وہاں بھی آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ وہاں بھی جادو کے اثرات بہت کم ہوتے ہیں لیکن اگر رینڈم لی کوئی شخص آپ سے اپنی والدہ کا نام پوچھے اور آپ کو ریزن بھی نہ بتائے تو دوستو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس شخص کے جو انسٹنٹس ہیں اس شخص کے جو ارادے ہیں وہ خطرناک ہیں اور وہ آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش کر رہا ہے اور وہ اس چیز کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے اور دوستو آپ کی والدہ کا جو نام ہوتا ہے اس کو آپ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے جادو ٹھونوں میں اور اسی کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اس لئے اگر کوئی شخص آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھے تو آپ اسے ریزن ضرور پوچھے گا اور جب تک آپ کو اتنے نام نہ ہو جائے کہ وہ شخص آپ سے کیوں پوچھ رہا ہے آپ اس شخص کا پیچھا نہ چھوڑیے گا کیونکہ وہ شخص آپ کو نیئر فیچر میں نقصان پہنچا سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ آپ کے کپڑے جو ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کے کچھ نہ کچھ اثرات باقی رہ جاتے ہیں اور خاص کر وہ کپڑے جو آپ زیادہ پہنتے ہوں یا پھر وہ کپڑے جو آپ پہنتے ہوں اور آپ کا پسینہ آ جائے تو آپ کے جسم سے جو لکوڑ نکلتا ہے وہ اس کے اوپر ٹچ ہو جائے دوستو کچھ لوگ آپ سے آپ کے کپڑوں کے چھوٹے سے کپڑے کا مطالبہ بھی کریں گے اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو کہ آپ کے خلاف جادو ٹونہ کرنے کا سوچ رہے ہوں گے کیونکہ دوستو آپ کو جو کپڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر جب آپ کا پسینہ لگ جاتا ہے تو وہ پسینے والے کپڑے کو بھی آپ کے خلاف جادو ٹونے کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے اس لئے اگر آپ اپنی کپڑے اٹھانے اور آپ یہ سوز اوبزرف کریں کہ آپ کے کپڑوں کا کوئی چھوٹا حصہ بھی کٹا ہوا ہے تو آپ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کیجئے گا اور شخص کی تلاش ضرور شروع کر دیجئے گا جیسے شخص پر آپ شبا ہو اس نے آپ کے کپڑے کا یہ پیس کٹا ہوگا کیونکہ اسی پیس کو جادو ٹونے میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے آپ کی زندگیوں میں بہت بڑی تعداد میں ٹینشنز آ سکتی ہیں اور ایسی مشکلات اور پریشانیاں آ سکتی ہیں جن سے نکلنے کا آپ کو کوئی سبب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا اور آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی پریشانیوں کا مجموعہ بن جائے گی دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے ایک شخص فرندہ یا کوئی جانور لے کر آتا ہے اور خاص کر کالا جانور جیسے کہ کالا بکرا ہو گیا کالا کبھا ہو گیا یا کوئی اور ایسا جانور جو کہ کالے رن میں ہو تو اس طرح کے جانوروں کو بھی جادو ٹونے کے لیے باقاعدہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو نہ صرف کالے جانور کو بلکہ کالے بکرے کا جو سر ہوتا ہے اس کو سری کہا جاتا ہے اس کو بھی بڑی بھاری تعداد میں لوگوں کے خلاف جادو ٹونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لوگ اگر سری کہتے ہیں کہ کالے بکرے کی قربانی دے دی ہے لیکن اسی کالے بکرے کے سر پورسی کالے بکرے کو یا کالے پروے کو آپ کے خلاف جادو ٹونے میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور جو آمیلین ہوتے ہیں ان کا یہ فیوریٹ کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح گرد کرنے کر کے دوسرے شخص کو رقصان پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بدلے اپنے جو موکل یعنی کہ اپنے جو کا کلائنٹ ہوتا ہے اس سے بھاری تعداد میں پیسے چارج کرتے ہیں اور اسی پیسوں سے ان کی روزی روپی چلتی رہتی ہے اس لئے دوستو اگر آپ اپنی سامنے ایسے کسی کالے رنگ کے جانور کو یا کالی کھپڑی کو اپنے آج پانس دیکھیں تو آپ محتاط ہو جائیے گا اور اس کا بروقت کوئی بندوبست کر دیجئے گا کیونکہ اس کے بدلے آپ کے اوپر کالا جادو ہو رہا ہوگا اور اگر آپ اس کا بروقت انتظام نہ کیا تو آپ کو بہت بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ کے لئے نقصان کا باعث ہوگا دوستو اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے اس شخص کا پتہ لگانا ہے جس میں آپ کے خلاف اس طرح کی کوئی حرکت کی ہوگی یا آپ ہی اس شخص کا پتہ لگانا ہوتا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی گروت کو نہیں دیکھ سکتا اور اس سے حضم نہیں ہو رہا کہ آپ ترقیدی میراج پر پہنچ رہے ہیں یا پھر کوئی ایسا شخص جو کہ آپ کو نیچے کھینچ رہا ہو یعنی کہ آپ کو تانگیں کھینچ رہا ہو اور آپ کو ای موٹیویٹ کر رہا ہو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کی سکسس کے مخالف ہوتے ہیں اور آپ کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کرتے ہیں تو آپ کو ایسے لوگوں کا ڈڑک تر مقابلہ کرنا ہے ان سے درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے تب بھی ان کو سبق لے گا اور یہ اس طرح کی اوچیت پرنوں سے باز رہیں گے اگر آج آپ خاموش رہے تو یہ لوگ ایسے ہی اور لوگوں کو بھی ٹارگٹ کرتے جائیں گے اور اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی یہ لوگ مسئلے اور پریشانیاں کرتے جائیں گے اس لئے میری آپ سے درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ کسی سطح پر بھی نہ بخشے گا اور ان کے خلاف آپ ہر وقت ہر سا سرائی پیجئے ورنہ لوگوں کو شہ ملتی رہے گی اور یہ ایسے ہی باقی لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے رہیں گے دوسر دراصل جادو جو ہے یہ ایک معروف نام ہے جو ہر معاشرے میں بہت خوبی جانا جاتا ہے کہ اس کا مطلب اور مقصد کیا ہوتا ہے اسلام میں تو جادو کرنا بہت بڑا جرم اور کفر کیے قسم ہے لیکن ایک زمانے میں یورپ نے بھی جادو کو سنگین جرم سمجھا جاتا تھا اس پر جادو گروں کو سزائے دون تک ہی بھی جاتی تھی دوسروں پاکستانی قوم کا بڑا طبقہ جادو کونے پر یقین رکھتا ہے جس سے بہت سی خرابیاں رنما ہو رہی ہیں اس لئے حکومت اس پر قانون سازی بھی کر رہی ہے جادو کے بارے میں علامہ ابو صالح میں نہایت مدلل مضمون لکھا ہے جس میں جادو کے بارے میں اسلام کے احکامات سے آدھا کیا گیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور سنت نبغی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کی اقسام اور ان کا حکم بیان کیا ہے جادو کو جادو اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے حباب مخفید یعنی کہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور اس لئے کہ جادوگر ایسی پوشیدہ اشیاء سے کام دیتے ہیں جن کے بنا پر لوگوں پر خیال باصر اور عمل و حقیقت کو چھپانے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونگنے میں کامیاب ہو سکیں انہیں نقصان پہنچا کر ان کے مال وغیرہ کو چھین سکیں وہ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جو کہ عام طور پر سمجھ میں نہیں آسکتے اور اسی لئے رانت کے آخر حصے کو سہر کہتے ہیں کیونکہ اس میں لوگ گفلت میں اور حرکت میں کمی ہوتی ہے اور پھیپڑے کو بھی سہر کہتے ہیں کیونکہ یہ جسم کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے تو اس کا شرعی طور پر معنی یہ ہے کہ جو جادو کر لوگوں پر غلط ملت کرتے ہیں اور انہیں تخیل پیش کرتے ہیں تو ایسے دیکھنے والا حقیقت تثبت کرتا ہے حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ایسا کرنے والا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے کہہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم ڈالنے والے بن جائیں جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسے اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے بھاگ دوڑ رہی ہیں پس موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا ہم نے فرمایا خوف نہ کر یقیناً تو ہی غالب اور برتت رہے گا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال لیکن کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے انہوں نے جو کچھ بنایا ہے صرف یہ جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہوتا جو اس کو بعض اوقات جادوگر ایسی گرہیں لگا کر جادو کرتے ہیں ان گرہوں میں پھونکیں مارتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور گرہیں لگا کر ان میں پھونک مارنے والیوں کی شر سے جادوگر کبھی دوسرے عمال کے ساتھ جادو کرتے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے شیطانوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ایسا عمل کرتے ہیں جسے انسان کی عقل میں تغیر آ جاتا ہے اور بعض اوقات یہ عمل مرض کا باعث بنتے ہیں یا پھر بعض اوقات خواند اور بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنتا ہے جس کی دنا پر اس کی بیوی اس کے سامنے قبیش شکل ہو جاتی ہے جس سے وہ اسے ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسی طرح بیوی کے ساتھ بھی جادوگر یہی عمل کرتا ہے اور وہ اپنے خواند سے نفرت اور بغض کرنے لگتی ہے یہ عمل میں سے قرآنی کے مطابق سیحن خفر ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کوئی شخص ضرور پیزرنا چاہیے کہ وہ شخص آپ کے خلاف کوئی سازش کرنے کا سوچ رہا ہے اور آپ محطات رہیں دوستو آپ کومنٹ سیکشن میں میں بتائیے گا کہ کیا ان تمام معاملات میں سے آپ کے ساتھ کبھی ایسا کچھ ہوا ہے کیا آپ نے کبھی آپ سے کسی نے اس طرح کی ایسا چیز کا مطالبہ کیا ہے یا ان سوالات میں سے کوئی سوال آپ سے کسی نے کبھی پوچھا ہے اگر پوچھا ہے تو انہیں کومنٹ میں ضرور پتائیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ لوگ کیسے دوسروں کو تارگیت کرتے ہیں دوستو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائک کر لیجئے اور دھنتی کے علامت کو دبا دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی اور ویڈیو میں تب تک کہنے دیجئے اجازت اللہ حافظ